اسلام علیکم دوستو آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کا دن میں نے آپ کے سوالوں کے لئے مقصود کیا ہوا ہے بلکہ آج کل تو ویسے ہی ڈیلی روٹین پر اتنی زیادہ سوالات آتے ہیں کہ میں خود اپنی مصروفیت کے باعث ان کو اڈریس نہیں کر پاتا اور جب سے میں نے نیا نمبر شیئر کیا ہے کافی سارے لوگوں کے مجھے میسیج آئے ہیں لیکن بہمشکل دن میں چار یا پانچ لوگوں کو اڈریس کر پاتا ہوں کیونکہ ٹائم کا شورٹیج بھی ہوتا ہے ویسے بھی دن چھوٹا ہو گیا اور اپنی بھی اکیڈیمک مصروفیات بھی یا پروفیشنل مصروفیات بھی اس قدر زیادہ ہوتی ہیں بہرحال میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس قدر زیادہ لوگوں کو کنسلٹیشن فرام کر سکوں یا ان کے سوالوں کو اڈریس کر سکوں آج کے جو سوال ہیں وہ بہت زیادہ ان میں سے تو کچھ ڈیٹ آف برد کے اکورڈنگ ہے اور باقی پولیٹک سے ریلیٹڈ ہے پاکستان کی پولیٹک سے ریلیٹڈ جو پریڈکشنز میں نے پہلے بھی کی ہیں یا جو میں اب بھی کر رہا ہوں اس حوالے سے بھی سوالات ہیں ان کو بھی میں نے آج اڈریس کرنا ہے لیکن جو سب سے مین سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہم اپنی ڈیٹ آف برد کے اکورڈنگ پریڈکشن خود سے کیسے کر سکتے ہیں نیومرالوجی کی جتنی میری ورکشپس ہوتی ہیں ان کے اندر تو میں یہ سکھاتا بھی ہوں چاہے میں آن لائن ان کو سکھا ہوں چاہے میں ایون ویڈیو کال کے اوپر یا ٹیلی فونک کال کے اوپر جب میں کسی کو کنسلٹیشن فرام کرتا ہوں یا سکھاتا ہوں یا کلاسز میں لیکن اب میں آپ کو اس وقت ایکسکلوزیولی ان کا بتانے لگا ہوں کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیٹ آف برد کے ساتھ جو سوال جو سب سے زیادہ جو آج مجھ سے پوچھیں گے ایک تو ہیلتھ ایشوز کے بارے میں اور دوسرا لف میریجز کے بارے میں یا ارینج میریجز کے بارے میں کہ کیسے ڈیٹرمن ہو سکتا ہے ڈیٹ آف برد کے ذریعے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اپنی ڈیٹ آف برد جو ہے وہ کسی کاغذ پہ آپ لکھ لیں سمپل جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ سات مارچ انیس سو چوراسی یا سات مارچ انیس سو پچاسی یا آٹھ مارچ انیس سو چھوئے چھاسی جو بھی آپ کی ڈیٹ آف برد ہے اس کو آپ لکھ لیں اس کے بعد آپ اپنا ڈرائیور نمبر نکالیں جیسے سات اگر آپ کی ڈیٹ آف برد ہے تو سات تو صفر جمع سات سات ہی رہتا ہے لیکن بلفرد اگر آپ کی تیس مارچ ڈیٹ آف برد ہے تو تیس کا دو جمعہ تین پانچ ہو گیا یہ آپ کا ڈرائیور ہوگا آپ کی جو ڈیٹ آف برد ہے اس کو سنگل ڈیجٹ میں کر لیں یہ آپ کا ڈرائیور ہے اور ٹوٹل ڈیٹ آف برد کا جو ٹوٹل آپ کی جو ڈیٹ آف برد ہے جیسے سات مارچ انیس سو پچاسی بلفرد اگر یہ ہے تو سات جمعہ تین جمعہ ایک جمعہ نو جمعہ آٹھ جمعہ پانچ ایسے پوری ڈیٹ آف برد کا آپ نے ٹوٹل نکالنا ہے یہ آپ کا کنڈیکٹر ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے کوہ نمبر یا جس کو انجل نمبر بھی کہتے ہیں وہ آپ نے نکالنا ہے جو ایک غیبی طاقت جو آپ کو بیک بیک سے پش اپ دے رہی ہوتی ہے آپ کو بیک اپ فرہم کر رہی ہوتی ہے وہ کس طرح نکالنا ہے آپ کا جو ڈیٹ آف برد ہے جیسے اگر نائٹین ایٹی فائی ہے تو آپ نے اس کو ٹوٹل کر کے سنگل ڈیجٹ پر لیا رہا ہے جیسے ون پلس نائن پلس ایٹ پلس فائی جو بھی اس کو ٹوٹل آئے گا پھر اس کا فرہدہ اس کو اسfe can up zب سے پول cryptocurrency اس طرح آپ کا جو نمبر آئے گا آپ نے وہ بھی لکھ لینا ہے انجل نمبر یا کوئی نمبر اس کو کہتے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کی ڈیٹ آف برت میں چاہے جنرلی اگر اس کو سٹیڈی کیا یا ڈیٹ آف برت کو دیکھا جائے ظاہری آنکھ سے دیکھا جائے چاہے ڈرائیور نمبر چاہے کنڈکٹر نمبر یا کوئی نمبر اس سے اگر آپ کی ڈیٹ آف برت میں سکس آ رہا ہے ایک دفعہ سکس آ رہا ہے تو یہ آپ کا نائنٹی پرسنٹ آپ کی لف میریج ہو سکتی ہے اگر فائیو آ رہا ہے تو ایٹی پرسنٹ آپ کی لف میریج ہو سکتی ہے اگر فائیو اور سکس دونوں آ رہے ہیں تو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی لف میریج ہو سکتی ہے اگر چھے آپ کا دو دفعہ آ رہا ہے تب بھی ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی لف میریج کے چانس ہوتے ہیں لیکن اگر درمیان میں بل فرض آپ کی date of birth میں اس کے parallel دو دو دفعہ آ رہا ہے تو آپ confused ہوں گے اپنی شادی کو لے کر کے میں اس سے شادی کروں یا نہ کروں اگر چار دو دفعہ آ رہا ہے تو تب آپ کو motivation چاہیے ہوگی آپ کو بلا شبہ کوئی نہ کوئی پسند opposite gender جو بھی ہے وہ پسند تو ہوگا لیکن آپ کو motivation چاہیے ہوگی آپ کو کسی سے back up کسی کی push up کسی کی stimulation کوئی آپ کو trigger کرے آپ کو یہ ضرورت ہوگی پھر آپ love marriage کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا آٹھ دو دفعہ آ رہا ہے date of birth کے اندر تو پھر چاہے پانچ ہو چاہے چھے ہو چاہے چھے دو دفعہ بھی ہو پھر آپ کی life میں ایسے ups and downs ہوں گے کہ آپ کی love marriage یہاں تو ہوتے ہوتی رہ جائے گی یا ہوگی بھی تو خدا نہ خاصتہ اس کے ختم ہونے کے چانس ہوتے ہیں اور ویسے بھی جس کی date of birth میں دو چار اور آٹھ چاہے ایک ایک دفعہ ہو چاہے ان میں سے کوئی digit دو دفعہ بھی ہو جس کی life میں دو چار اور آٹھ آ جاتا ہے تو اس کی life میں struggles بہت زیادہ ہوتی ہیں confusion بہت زیادہ ہوتی ہے demotivations بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور سوال بھی یہاں پر add کرتا چلوں کہ صحت کے حوالے سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ date of birth سے کیا health issues کا پتا چل سکتا ہے جی بلکل پتا چل سکتا ہے اگر آپ کی date of birth میں دو دفعہ ساتھ آ رہا ہے چاہے وہ total date of birth جنرلی دیکھا جائے اس حوالے سے چاہے driver conductor اور kuwa number یا angel number کے حوالے سے اگر آپ کی date of birth میں دو دفعہ ساتھ آ رہا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ ہسپتالوں کے یا ڈاکٹروں کے چکر آپ کے لئے must ہے لیکن اگر دو دفعہ ساتھ کے ساتھ دو دفعہ دو بھی آ رہا ہے مطلب multiple two اور multiple seven تب بھی آپ کی صحت کے تب تو اتنے گھمبیر issue ہوں گے کہ اگر آپ کو physical کوئی issue ہو نہ ہو psychological ہی آپ ہر وقت بیمار رہیں گے اور آپ کی عمر جو ہے آپ کی سوچیں آپ کے وسوسے آپ کے جو تحمات ہیں وہی آپ کی عمریں گھٹا دیں گی وہ بہت زیادہ اس میں issue ہوتا ہے اور یہاں پر آپ کو صرف ایک remedy بتا دوں کہ جس کی date of birth میں دو دفعہ ساتھ آئے دو دفعہ دو آئیت دو ساتھ اور دونوں دو 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 دفعہ آئے یا اس سے زیادہ دفعہ ہے تو وہ آیت القرصی اور سورہ بکرا کا آخری رکو اگر پڑے تو اس کی life میں بہت زیادہ problems ویسے ہی tackle ہونے لگ جاتے ہیں اور اگر وہ سونے پہ سہاگا اگر وہ اپنے نام کے spelling جو ہے وہ chaldean numerology کے according five number پہ کر لے تب بھی اس کو کوئی problem phase نہیں کرنی پڑتی transformation کا یہ phase ہے gradual process ہے لیکن بہرحال چھ مہینے سے زیادہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا کہ اس کے جو اس کے جو وسوسوں کا جو element ہے جو اس کے اندر جو confusion کا جو element ہے جو ترہاں ترہاں کی جو confusion پیدا ہوتی ہیں کہ یہ کرلوں وہ کرلوں ایسے نہ ہو جائے ایسے نہ ہو جائے یہ سارے psychological issues بھی اس کے آہستہ آہستہ resolve ہونے لگ جاتے ہیں اور کے بہت سارے فسے کے کام بھی آپ کے آہستہ آہستہ ہونے لگ جاتے ہیں اگر آپ اپنے نیم کے spelling chaldean numerology کے according پانچ پہ کر لیتے ہیں اور chaldean numerology کا calculator آپ کو گوگل پلے سٹور سے بھی مل جائے گا آپ کا جو بھی آئی فون ہے اگر android ہے جو بھی آپ پلے سٹور سے اس کے اندر chaldean numerology کا calculator کر سکتے ہیں اور انگلیش میں آپ name کے spelling vowels کی ترتیب سے یا کوئی ڈبل ڈیجٹ کے ساتھ کسی طریقے سے آپ پانچ کے نمبر پر اپنے name کے spelling لیں اور صرف social media پر جہاں پر لوگوں کی نظریں آپ کے نام کو دیکھتی ہیں وہاں پر آپ نے صرف اس کو change کرنا ہے تو آپ کے لائف کے اندر بہت سارے problem solve ہو سکتے ہیں اور love marriage کے according پہ یہ بتا دوں کہ اگر آپ کی ڈیٹ آف birth کے اندر پانچ نہیں آرہا چھے آرہا ہے لیکن آپ کے لائف آپ کو love marriage کو لے کر کوئی problem آرہی ہے کوئی absent ڈاؤنز آرہا ہے یہ آٹھ بھی دو دفعہ آرہا ہے تو آیت کرسی اور سورہ بکرا کا آخری رکو تو ایک ریمیڈی کے طور پر آپ کو بتائے دی اللہ کے کلام میں طاقت تو ہے یہ لیکن ساتھ میں آپ اگر اپنے name کے spelling پانچ پر کرنے تو بہت سارے معاملات آپ کی زندگی کے وہ ویسے ہی ٹیکل ہونے لگ جاتے ہیں وہ gradual process ہے transformation کا phase ہے لیکن باہرحال it's take time لیکن بارحال پھر بھی time لگتا ہے لیکن ultimately آپ کے problem solve ہونے لگ جاتے ہیں اور دوسری بات ایک اور سوال اکثر پوچھا جاتا ہے مختلف vloggers کا حوالہ دیا جاتا ہے آسٹرولجرز کا حوالہ دیا جاتا ہے یوٹیوبرز کا حوالہ جاتا ہے کہ وہ instant money کے لئے کوئی ریمیڈی بتا رہے ہیں کہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا چوک میں جا کے چاولوں کو پھینک دو تو یہ ہو جائے گا مغرب مغرب کے ٹائم مشرق کی جانب دیا جلا ہو تو یہ ہو جائے گا حلدی کا اور کافور کا اگر آپ نے اس کو آگ لگا دینی ہے شام کے ٹائم میں تو یہ ہو جائے گا فوراں پیسے جائیں گے instant money پوری ہو جائے گی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آیا یہ کون سی نیومرالوجی ہے کون سی آسٹرولوجی ہے کون سی سائنس ہے جس کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی اور جس میں ہارڈ ورک کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ ریمیڈی کر لو تو یہ ہو جائے گا یا فلانے برج فلانا ستارہ وہ فلانے مدار میں آ گیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا یا برج دلو والے ہوشیار ہو جائے یا ایریز والے یا ٹورس والے وہ ہوشیار ہو جائے ان کو یہ حادثہ ہو سکتا ہے یا ان کو یہ problem ہو سکتا ہے یا ان کو instant money مل سکتی ہے ایسا کوئی بھی کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے کوئی بھی occurred sciences کی ایسی کوئی branch نہیں ہے جس کے اندر اس طرح کی remedies exist کرتی ہوں یہ نہ جانے کہاں سے یہ لوگ ٹپک پڑھتے ہیں جن کو دیکھ کہ ہنسی بھی آتی ہے دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ پہ یہ number لکھ لو یا یہ کر لو یا وہ کر لو تو آپ کے یہ problems ہل ہونے لگ جائیں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہارڈ working کا کوئی بھی name البدل نہیں ہوتا اور خاص طور پر آپ کے عمال آپ کے حقوق العباد آپ کے فرائز ان سے ہٹ کے کوئی نہیں ہے جتنی مرضی remedies کرنے لیکن اگر کسی کے حق کسی کا فرض آپ پہ ہے تو جب تک وہ پورا نہیں ہوگا آپ کا کوئی کام بھی نہیں ہوگا name کے spelling بیشک پانچ پہ کر لیں بیشک آپ ہاتھ پہ سلور کی یا گولڈ کی گھڑی پہن لیں سویوں والی میٹل والی بیشک آپ گرین کلر کا استعمال زیادہ کرنے لگ جائیں بیشک آپ لکڑی کب ریسلٹ پہنے لگ جائیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ نے کسی کا حق ادا کرنا ہے کوئی فرض آپ پہ واجب ہے یا حقوق العباد آپ کے disturb ہو رہے ہیں یا آپ ہارڈ working نہیں کرتے یہ سب چیزیں secondary ہیں پہلے نمبر پر ہارڈ working ہے حقوق العباد ہے آپ کے فرائز ہیں تو میں کسی ایسی نیومرالوجی کو نہیں جانتا جو transformation کے فیز میں نہ ہو جو instant کسی اس طرح کی remedy پہ believe کرتی ہو اس طرح نہ کوئی عقل تسلیم کرتی ہے اور مجھے ان لوگوں کی عقل پر بھی دکھ ہوتا جو اس طرح کے vloggers کو appreciate کرتے ہیں یا ان لوگوں کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اب رہی بات predictions کی اپنے last vlog میں بھی میں نے کہا تھا کہ 24 اکتوبر سے 28 اکتوبر تک کچھ ایسے instant decisions ہوں گے جو تیشری کے اندر مجھے ایک کا نظر آتا ہے میرے ورڈز آپ کے سامنے ہیں اور یہ سارے جج کوئی بھی کچھ بھی بنے لیکن ان کے اندر ایک decision نظر آتا ہے باقاعدہ طور پر ان کے اندر ایک کا نظر آتا ہے اور 28 تاریخ تک 24 تاریخ سے 28 تاریخ جو تیشری سے relevant یا اسلام آباد سے relevant کچھ ایسے decision ہوں گے ایسے ایسے events ہوں گے کہ لوگ ہل کے رہ جائیں گے کہ یہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے وہ decision making moments ہوں گی اور کل بھی مجھے سپریم کورڈ کی جانب سے 28 اکتوبر کو کچھ ایسے decision ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ لوگ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ جو government نے اب تک جو کچھ کیا پچھلی کیا کہتے ہیں پچھلی جو نگران government تھی یا اب والی جو government چل رہی ہے پی ڈی ایم ون یا پی ڈی ایم ٹو جو بھی آپ اس کو کہہ لیں انہوں نے جو کچھ کیا جو حرکتیں کی ہیں کہ کہیں وہ آنے والے دنوں میں reverse تو نہیں ہوتی ہوں نظر آنگی اور وہ بالکل reverse ہوں گی judicial aggressive نہیں ultra aggressive آپ کو ہوتی ہوئی نظر آنگی اور judicial revolution کے اوپر تو میں نے کئی ویلوگز کیا ہے جو numerology میں پچھلے سال سے نظر آ رہے تھے revolution series کا بھی part 2 یا 3 میں نے اس کے حوالے سے کیا اور آپ کو وہ باقاعدہ طور پر judicial کے اندر unity نظر آئے گی اس حوالے سے تمام قاضی فائز عیساء کے دور کے جو acts تھے جو ان کی activities تھیں جو ان کی decision سے سارے reverse ہوتے ہوئے نظر آنگے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر آپ کو کوئی ایسے scandal internationally یا کچھ ایسے events international ہی منظر عام پر ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ ہماری پاکستان کی politics اس کے حوالے سے ہل کے رہ جائے گی وہ ایک event بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک scandal بھی ہو سکتا ہے وہ دو event یا دو scandal بھی یا کے بعد دیگرے ہو سکتے ہیں ان کی determination clear میں آپ کو نہیں بتا سکتا مجھے خود بھی اتنا صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسے internationally کچھ scandal issue ہوں گے یا highlight کچھ ایسے events ہوں گے جس کی ویسے ہماری سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے گی یا وہ آئی نہیں بینچ یا جو بھی آپ جو بھی اب سو موٹو ایکشن لے سکتا ہے وہ سو موٹو ایکشن لیں گے اس حوالے سے اور آپ کو مزید جوڈیشی کے اندر aggression نظر آئے گا اور اس کے بعد آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں میں نے آپ کو پہلے vlog کہتا ہے کہ ستائیس نومبر تک یا تو عمران خان باہر آ چکے ہوں گے یا پھر یہ کہ عمران خان کے نائنٹی پرسنٹ کیس وائنڈ اپ ہو چکے ہوں گے اور جو نومبر کا مہینہ خاص طور پر اٹھائی سکتوبر سکتو آن ورڈ وہ ٹرانسفورمیشن کا مہینہ یہ ٹرانسفورمیشن اب شروع ہو جائے گیا اسطہ اسطہ لیکن الٹی میلی ایران کے انقلاب کے پیرالل فروری نائنٹین سیونٹی نائن کے پیرالل فروری ٹو تھوزر ٹوٹی فائیف تک یہ مکمل طور پر ڈیٹرمین ہو چکا ہوگا کہ پاکستان کا نیکسٹ پولیٹیکل سیٹ اپ کیا ہوگا الیکشن نائنٹی پرسنٹ چانس فروری میں جائے لیکن حلت کے بھل کے اگر آگے ٹین پرسنٹ ازیوم کر لیا جائے کہ مارس یا اپریل میں اگر چلے بھی جاتے ہیں تب بھی پولیٹیکل سسٹم ڈیٹرمین فروری تک ہو جائے گا بلکہ فروری تک نومبر کے اندر یہ آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے گا نومبر کے مہینے میں کہ پاکستان کس نہج پہ جانے لگے لیکن عمران خان کے باہر آنے سے پہلے پارٹی کے ورکرز باہر آئیں گے پی ٹی کے ورکرز باہر آئیں گے لیڈران باہر آئیں گے جیسے یاسمین راشد کا آپ کہہ سکتے ہیں سب سے اند میں مجھے عمران خان باہر آتے ہوئے نظر آئیں گے اگر ان کے کیس وائنڈ اپ بھی ہوگے تو کم اگر ایسے ہلکا پھلکا سا جھول رہ جائے گا سب سے اند میں وہ آئیں گے سب سے پہلے باقی لوگ باہر نکلیں گے اور یہاں پر آپ کو ایک اور نیومرالوجیکل پریڈکشن بھی دے دوں کہ ایک طاقتور شک جس کا میں نے اپنے لاسٹ ویلوگ میں بکا دا کہ ایٹی فائی پرسنٹ اس کے سرینڈر ہونے کے رہ گئے ہو گئے ہیں اب باقی جو پندرہ پرسنٹ ہیں وہ بھی مجھے بہت زیادہ فیل ہونے لگے ہیں کہ اس کے یار دوستوں کی طرف سے پریشر انٹرنیشنلی بھی اس کے اوپر پریشر ڈومیسٹیکلی بھی پریشر حالات اور واقعات کا بھی پریشر کے اس کی کوئی پولیسی بھی فلفل نہیں ہو سکی یہاں تک چھپیس بھی ترمیم جو فضل الرحمان کی دارنشمندانہ پولیسیوں کے وجہ سے جب اس کی شک وائز منظوری ہویا تو اس کے اندر جو مبہم چیزیں تھیں ان کی بھی منظوری نہیں ہو سکی جو اصل تارگیٹ تھا وہ بھی پورا نہیں ہو سکا تو لہٰذا اس کے اوپر سٹیپ ڈاؤن کا بہت زیادہ چانس ہے بہت زیادہ چانس ہے بہت زیادہ چانس اور میں نے آپ کو ایک ویلوگ ہے تھا میں نے کہا تھا کہ اگر ظاہری طور پر وہ اپنی صلح کر بھی رہتا ہے وہ صرف ظاہری اعتبار سے ہوگی پھر عمران خان اس صورت میں جو کام اس بندے نے جو کام ایک طاقت پر چکس نے اپنے ہاتھوں سے خراب کیا اسی کے ہاتھوں سے ٹھیک کروائیں گے لیکن آلٹی میلی ایکسٹینشن کا چپٹر پاکستان کی ہسٹری سے کلوز ہے پاکستان کی ہسٹری سے کلوز ہے پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں ایکسٹینشن ابنا کسی کو ملنی ہے کازی فائزیسہ کو بھی نہیں ملی ہے آپ نے خود دیکھ لیا اور آگے بھی کسی کو نہیں ملی اور یہاں پر ایک سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ڈیل ہو رہی ہے جس طرح جوید چودری اکثر اپنے ٹویٹس میں یا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جوید چودری ایسی باتیں کر رہے ہیں یا فیصل واؤڈا ایسی باتیں کر رہے ہیں یا فواد چودری اس طرح کے انڈیکیشن دینے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نیومرولوجکلی کسی ڈیل کا عمران خان کے حوالے سے کچھ نظر نہیں آتا ابھی پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ اور بھی نکلیں گے ایکسپوز بھی ہوں گے اور ان کا پولیٹیکل کیریل بلکل وائنڈ اپ ہو جائے گا اور ابھی پی ٹی آئی کے ایک کسی لیڈر کی جانب سے پریس کانفرنس بھی آنی ہے کہ مجھ سے 26 ترمیم پر زبردستی پریس کانفرنس کروائے گئی گن پوائنٹ پر پریس کانفرنس کروائے گئی یا دباؤ ڈالا گیا یا میری فیملی میمبرز کو آبواہ کیا گیا ابھی ایک چیز وہ بھی نظر آتی ہے اور یہاں پر بتا دوں کہ فیصل واؤڈا کو یا فواد چوہدری کو آپ نے سیریس نہیں لینا ہے ان کا پولیٹیکل بیگراؤنڈ آپ کے سامنے ہے فواد چوہدری کا بھی آپ کے سامنے ہے کاف لیگ میں رہے پھر پرویز مشرف کی آل پاکستان مسلم لیگ میں بھی رہے پھر اس کے بعد پیپل پارٹی میں بھی رہے پھر آپ پی ٹی آئی میں رہے تو ایسے لوگوں کا کوئی دینی مان تو میرے نزدیک تو ہوتا نہیں اور نیومنولوجیکلی بھی ان کا کوئی پولیٹیکل کیریئر نظر نہیں ہونی ہی ہونی ہے ایک حد تک شہر افضل مروت کا اس میں رول رہے گا لیکن اس کے بعد شہر افضل مروت کے حاصل بھی جو معاملات ہیں وہ باہر نکل جانے ہیں آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں حتمی وقت کا تعیون صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہوتا ہے ہم نیومنولوجی میں تو بتا سکنے کہ یہ تاریخ یہ تاریخ یہ تاریخ یہ تاریخ یہ یہ تاریخ آر یہ چار آپشنز ہر وقت ہوتی ہیں لیکن بارال حتمی وقت آئیوں اللہ کو پتا ہے لیکن پاپولر سوبرانیٹی پھر بھی آلٹی میلی ایکزیبیٹ ہونی ہے لیکن نومبر کا مہینہ ترانسفرمیشن کا دور شروع ہو چکا ہے پاکستان کے اندر اور یہاں پر پریڈکشن وائز ایکسکلوزف پریڈکشن آپ کو دے جاتا ہوں مجھے جو نیومرالوجیکلی جیل کے پیچھے نظر آ رہے ہیں مجھے قاضی فائزیسہ بھی کسی بھی طرح سے جیل جیل کے پیچھے مستقبل میں نظر آتے ہیں چاہے آرٹیکل سکس لگے یا نہ لگے یا جو آئین کی یا قوانین کی مس انٹرپیٹیشن ہے غلط تشریحات ہیں ان کا استعمال ہے کسی بھی حوالے سے مجھے نیومرالوجیکلی قاضی فائزیسہ کا مستقبل جیل کی سلافوں کے پیچھے نظر آتا ہے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں کبھی نہ کبھی اور مجھے ایک سابقا طاقتور شخص کا مستقبل بھی ایکسپلوسیو جیل کے پیچھے نظر آتا ہے جو کہ پاکستان کے اسٹری میں آج تک کبھی نہیں ہوا اور مجھے جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں جنہوں نے مئی کے مہینے میں پچھلے سال الیکشن کرانے تھے نہیں کرائے اور اس کے بعد جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس حوالے سے بھی مجھے ان کا فیوچر بھی جیل کے پیچھے نظر آتا ہے نیومرالوجیکلی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور نواز شریف کے حوالے سے ایک سوال پوچھا جاتا کہ نواز شریف کیا اب پاکستان آئیں گے مجھے نواز شریف نیومرالوجیکلی اب آخری سانس تک لندن میں رہتے ہوئے ہی دکھائی دیتے ہیں اور اگر وہ پاکستان آئے بھی تو شاید وہ چلتی سانسوں کے ساتھ پاکستان واپس نہیں آئیں گے اور رہی بات ایران کے حوالے سے اسرائیل نے ایران کے اوپر کچھ اٹیک کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ایران کے لیے پھل جڑیاں ثابت ہوئے آپ نے دیکھ لیا اور یہاں پر میں زیادہ ریٹیل میں نہیں جاتا صرف یہ بتا جاتا ہوں کہ نیومرالوجیکلی اسرائیل کا جو خاتمہ یا اسرائیل بلکل ختم نہیں ہوگا سکڑے گا اور اپنی لیمٹ میں آ جائے گا یہودی فلسطین کی سرزمین سے ختم نہیں ہوگے وہاں رہیں گے لیکن اپنی لیمٹ میں اپنی اوقات میں آ جائیں گے وہ جو اٹیک ہوگا جو چودہ ملکوں کی جانب سے ہوگا جس کو اس کو لیڈ بھی ایران ہی کر رہا ہوگا اس سے پہلے ابھی تباہی ہونی ہے ابھی اسرائیل اور بے لگام ہوگا ابھی لیکن اس کے بعد پہلے ایران اپنی پروکسز کو لانچ کرے گا دویگر ممالک کو لانچ کرے گا لیکن الٹی میلی جو اٹیک فائنل ہونا ہے اس میں اسرائیل کا رقبہ بھی سکڑنا ہے یہ لیمٹ میں بھی آنا ہے یہ اپنی اوقات میں بھی آنا ہے اور وہ سارا اس کو لیڈ ایران نے ہی کرنا ہے اور سب سے آخری بات دوہزار پچیس کے حوالے سے کہ دوہزار پچیس پاکستان ایران افغانستان تینوں کے لیے ٹرانسفورمیشن کا سال ہے افغانستان کے لیے تو اس قدر زیادہ ترقی کا چال ہے کہ پاکستان سے بھی لوگ ترسیں گے کہ کاش ہم افغانستان کے شہری ہو جائیں یا مہاں کی ہی نیشنالٹی ملتے ہیں بلکہ کے پی کے اور بلچستان کے کچھ لوگ تو باقاعدہ مہاں کی نیشنالٹی لینے کی کوشش بھی کریں گے اور جب سورج گرن کا واقعہ ہوا تھا سورج گرن کا ایونٹ ہوا تھا تو میں نے ویلوگ کیا تھا جس میں یورپ کے بارے میں پریڈکشنز گئی دوہزار پچیس کلسٹرز کی صورت میں یورپ کے اندر ڈسٹربنس ہوگی وارز ہوں گی مختلف ایرسم کے اگریشنز ہوں گے اس طرح کے ایونٹز ہوں گے یورپ کے لیے دوہزار پچیس تباہ کن ہے لیکن پاکستان افغانستان اران کے لیے بہت زیادہ سکسس کا اور گروت کا سال ہے یہ میں نے جو کچھ آپ کو بتایا نیومرالوجی کے لیے بتایا اللہ تعالی چاہیں تو یہ سب کچھ ہو اللہ تعالی چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو اللہ تعالی چاہیں